دوستوں یوں تو آملے کا مربع پورے دیش میں پھر چاہے بڑے ہو بزرگ ہو یا بچے ہو سب کے دورہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے پھر چاہے اس کے سواد کی بات کی جائے یا پھر اس کی صحت کی پر کیا آپ کو پتا ہے آملے کا مربع کھانا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل اسے بنانا ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے آملے کا مربع بڑے بڑی فیکٹریز میں تیار کیا جاتا ہے آملے کا مربع تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے اسے مشینوں میں سے گزارا جاتا ہے جس میں لگے ہوتے یہ بڑے بڑے کانٹے یہ کانٹے اتنے زیادہ خطرناک ہوتے کہ گلتی سے اگر کسی کے ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ کے آر پار ہو جاتے ہیں ان کانٹوں کے ذریعے سب سے پہلے آملوں میں چھید کیا جاتا ہے اور چھید ایک طرف سے نہیں بلکہ سب ہی طرف سے کیا جاتا ہے تاکہ آملے کے اندری کھٹائی اور بھارا جائے اور دولائی کرنے میں بھی آسانی ہو پھر انہیں کٹا کیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں پٹا جاتا ہے بڑے بڑے ڈرموں میں اور یہ تب تک کیا جاتا ہے جب تک کہ ڈرم پولی طریقے سے بھرنا جائے اب باریاتی انہیں دھونے کی ڈرم میں پلٹنے کے بعد انہیں اچھی طریقے سے دھونے جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر کی لگی گندگی اور کھٹاس دونوں کو ہٹایا جا سکے اس کے بعد انہیں پٹا جاتا ہے دیکھ میں جہاں انہیں کئی گھنٹوں تک اوپالا جاتا ہے اور انہیں اوپالنے کے لیے کوئی گیس یا چولے کا استعمال نہیں بلکہ بڑی بڑی بھٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ٹیمپریچر کی شروعات ہی سو ڈگری سے ہوتی ہے انہیں سو دو سو ڈگری تاپمان پر کئی گھنٹوں تک اوپالا جاتا ہے اور تب تک اوپالا جاتا ہے جب تک کہ یہ پوری طریقے سے گلنا سٹارٹ نہ ہو جائے اب باریاتی ہے انہیں تھنڈا کرنے کی جب آملے پوری طریقے سے گلنے لگ جاتے ہیں تو انہیں کیرٹ کے ذریعے بڑے بڑے ڈرموں میں پلٹا جاتا ہے اور تب تک پلٹا جاتا ہے جب تک کہ یہ ڈرم پوری طریقے سے بھرنا جائے لبکہ کچھ سمیہ برشات ان کے اوپر پانی بھی ڈارا جاتا ہے تاکہ یہ روم ٹیمپریجر پہ ایڈجس ہو جائیں پھر انہیں 6 سے 7 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے باریاتی ہے آملے کا مربع بنانے کی جب یہ آملے پوری طریقے سے تھنڈے ہو جاتے ہیں تو انہیں واپس اسی دیکھ میں پلٹا جاتا ہے اور اب صرف پانی ہی نہیں بلکہ چینی بھی پانی اور چینی کے مکسچر کے ساتھ انہیں کئی 100-200 ڈگری تاپ پان تک 10-12-12 گھنٹوں تک پکایا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں بڑے بڑے کنٹینر میں تھنڈا کیا جاتا ہے اور یہ پرکریہ واپس دھورائی جاتی ہے لبک 2-3 دن تک یعنی آملے کا مربع کوئی ایک دن میں نہیں بلکہ 2-3 دن میں تیار ہوتا ہے اور جب یہ بڑے بڑے کنٹینر میں آملے پوری طریقے سے بھر جاتے ہیں تو انہیں واپس دوسرے کنٹینر میں پلٹا جاتا ہے اور انت میں انہیں بڑے بڑے پیپوں میں سٹور کیا جاتا ہے پیپوں میں سٹور کرنے کے لیے انہیں بڑی بڑی پولیسین کا یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد انت میں اسے سیل کر کے مارکٹ میں بیچ آ جاتا ہے بینچ مارک کے ساتھ آشا کرتا ہوں آپ کو آملے کے مربع کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ٹیک کیجئے اپنے دوستوں کو جن کو نہیں پتا تھا کہ آملے کا مربع کیسے بنایا جاتا ہے اور ابھی تک آپ نے ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور فالو بھی کیجئے ہمیں انسٹاگرام پہ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیواد